اسلام میری وان کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دھنیا اور پودینی کو سٹور کرنے کا طریقہ ایک ایسا میتھر جس سے آپ دھنیا پودینہ سال بھر اس کو سٹور کر سکتی ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی دھنیا پودینہ ختم ہو جائے گا لیکن یہ خراب نہیں ہوگا تو چلیں اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں پسند آئے تو آپ اس کو شیئر ضرور کیجئے اپنی فیملی فرینز کے ساتھ بہت اچھی ویڈیو ہے یہ اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں اور ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں ہارا دھنیا کو ہم کس طریقے سے سٹور کر سکتے ہیں کیسے پریزرف کر سکتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو تو دھنیا کو جو ہے پہلے ہم اس کی گھڑیاں جو ہیں کھول لیں گے جب بھی سیزن میں آپ کو دھنیا اور پدینہ سستہ مل رہا ہو آپ زیادہ سا خرید کے اس طریقے سے سٹور کر سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی یہ پیلے پیلے سے پتے ہوتے ہیں یا کچھ اس میں گھاس وغیرہ ہوتی ہے اس کو میں سب نکال لوں گی سارا دھنیا جو ہے اچھے سے ساف کر لوں گی اور اس کو بہت ہی اچھے سے پانی سے واش بھی کرنا ہے اس کے اندر جتنے بھی مٹی وغیرہ ہے وہ سب نکل جانی چاہیے کیونکہ ایک میں ہم نے اس کو سٹور کر دیا پھر دوبارہ سے ہم اس کو واش نہیں کر سکتے ہیں جتنی بھی یہ گھاس ہے خراب پتے ہیں یہ میں سب نکالتی ہوں اور اس کو اچھے سے تین سے چار پانی سے واش کر کے پھر آپ کو آگے بتاتی ہوں یہ دہنیا جو ہے میں نے بہت اچھے سے واش کر لیا ہے بلکل صاف کر لیا اور اس کو ایک چھنی میں رکھ دیا ہے چھنی میں رکھنا اس کو ضروری ہے تاکہ اس کا زیادہ صرف زیادہ پانی جو ہے نا وہ نکل جائے تو اس طریقے سے چھنی کو میں تھوڑا سا تیڑا کر دوں گی اور اس کا جتنا بھی پانی ہے اس کو نکلنے کا ویٹ کر لیں گے چاہیں تو آپ اس کو کسی ٹیشو پیپر پہ بھی پھیلا سکتے ہیں تاکہ اس کا پانی جو ہے جلدی نکل جائے وانا اگر آپ چھنی میں دو سے تین منٹ رکھیں گے تو اس کا سارا ایکسس پانی نکل جائے گا دیکھیں اس کا زہادہ سارا پانی نکل چکا ہے نیچے اب یہ پانی بلکل بھی ڈرپ نہیں ہو رہا اس حساب سے آپ اس کو باری کٹ کر لیجے دھنیاں کاٹتے جائیں اور اس کو چھنی میں کلیک کرتے جائیں بہت زیادہ ٹائم مت لگائیے گا کیونکہ دھنیاں پھر اگر آپ بہت دیر تک کاٹنے کے بعد باہر چھوڑ دیں گے تو یہ کالا پڑ جائے گا دھنی کے وہ پتیاں بلکل الگ مت کیجے گا دھنیوں سے کیونکہ ہرے دھنی کی دھنیوں میں بہت خوشبو ہوتی ہے بہت فلیور ہوتا ہے تو اگر دھنیاں بہت موٹی ہیں تب ہی ان کو الگ کیجے گا جو جڑ وغیرہ ہوتی ہے اس کو نکال دیجے گا اس کے علاوہ جو دھنیاں ہیں ہرے دھنی کی اس کے ساتھ اچھے سے باری کٹ کر لیجے گا تو یہ میں نے سارا دھنیاں کاٹ لیا ہے اور اس کو جو ہے اب ہم فریز کریں گے جی آپ دھنی کو جو ہے فریز کریں گے یہ دھنیا اسی طریقے سے ہرا رہے گا خوشبودار رہے گا تو کوئی بھی آپ زپلوک بیگ لے لیں کوئی صاف پولیتن بیگ لے لیں اور اس کے اندر آپ دھنیا جو ہے رکھتے ہیں اس کی ساری بیگ میں سے ہوا ضرور نکال دیجے گا اس کے اندر بلکل بھی ایر نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے دھنیا جو ہے کالا پڑ سکتا ہے تو یہ میں نے اچھے سے اس کو دبا کے سائر سے اور اس کی ساری ایر نکال دیے اور اس پیکٹ کو میں کر دوں گی فریز 4 سے 5 گھنٹے فریز کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ فریز کر رہوہ دھنیا کیسا لگتا ہے تو دھنیا میں نے فریز کر دیا ہے اب پودینے کو میں آپ کو سٹور کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں پودینہ ہم نے سٹور فریزر میں نہیں کرنا ہے کیونکہ پودینہ بہت ہی ڈیلیکٹ ہوتا ہے اس میں ذرا سی بھی تھنڈک لگتی ہے تو پودینے کے پتے خراب ہو جاتے ہیں اس کو ہم فریز نہیں کریں گے تو پہلے سیم طریقے سے میں ساری پودینے کی گھڑیاں جو میں نے اس کو کھول لیا ہے اس کا ریوہ بینٹ نکال دیا ہے اور اس کے اندر کچھ بھی اگر گھاس ہے یا پتے خراب ہو گئے ہیں تو اس کو میں نکال دوں گی پودینے میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو اچھے سے واش کرنا بہت ضروری ہے تو تین سے چار پانی سے اس کو اچھے سے واش کریے گا سارے خراب پتے پیلے پتے یا کالے سے جو پتے ہوتی ہیں گھاس ہوتی ہے وہ سب نکال دیجئے گا تو یہ پودینہ بھی میں نے بہت اچھے سے واش کر لیا ہے اس کو بھی میں نے چھنی میں نہیں رکھا ہے پودینے کو جو ہے اس کی پتیوں کو ہم نے ڈنڈی سے الگ کر لینا ہے پودینے کو کاٹنا نہیں ہے کیونکہ پودینہ اگر کاٹ لیتے ہیں تو وہ اگر آپ تھوڑی دیر بھی بہار چھوڑ دیں گے کاؤنٹر ٹاپ پہ تو پودینہ کالا پڑ جاتا ہے پتیوں کو ڈنڈیوں سے الگ کرنا ہے جتنی بھی موٹی ڈنڈی ہیں وہ سب نکال دینا ہے اور جو یہ سوفٹ ڈنڈیاں ہوتی ہیں اس کو جو ہے مت توڑی گا اس میں خوشبو ہوتی ہے بہت زیادہ تو اس کو جو ہے میں سب پتیاں توڑ لیتی ہوں پھر میں آپ کو اس کو آگے کا سٹور کرنے کا طریقہ میتھر بتاتی ہوں یہ ساری پودینی کی پتیاں میں نے توڑ لی ہیں اور اس کو میں نے چھنی میں رکھا ہے اور اس کا سارا ایکسس پانی میں نے نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو سٹور کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں میں آپ کو یہاں پہ میں نے یہ ٹریز لی ہیں اور اس کو پر میں نے ٹیشو پیپر لگا دیا ہے جو کچن ڈاولز ہوتی ہیں وہ میں نے اس کو پر رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر ہم پودینی کی پتیوں کو پھیلا دیں گے ہمیں پودینی کی پتیوں کو سکھانا ہے یہ ڈرائے کرنا ہے دھوپ میں نہیں رکھیں گے اس کو بالکل بھی ونہ پتیاں کالی پڑ جائیں گی ٹریز کو آپ پنکے کے نیچے یا پہ ایسی کمرے میں جہاں پہ صرف روشنی آتی ہو ڈرائیک دھوپ نہ آتی ہو وہاں پہ آپ رکھ دیجئے اور پتیوں کو سوکھنے میں تقریباً دو دن لگ جائیں گے تو ایک دن بعد پتیوں کو ہلکا سہ ہلا دیں گے تاکہ پتیوں کو ایونلی ڈرائے ہوں اوپر نیچے سے اور لگ بھگ دو دن لگیں گے اور یہ پتیوں کو جو ہے نا پرفیکٹلی ڈرائے ہو جائیں گی تو یہ اچھے سے میں نے پتیاں جو ہیں دو ٹریز پہ پھیلا دی ہیں اور اس کو میں اب ایک روم میں رکھ دوں گی پنکے کے نیچے اور یہ سوک جائیں گے خود ہی اور دو دن بعد پھر میں آپ کو اس کا فائنل لگ دکھاتی ہوں کہ یہ کس طریقے کی ہو جائیں گے پھر اس کو ہم سٹور کیسے کریں گے دھنیا جو ہے اچھے سے فریز ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا ہے میں آپ کو پیکٹ کھول کر دکھاتی ہوں یہ پرفیکٹلی فریز ہوا ہے اس کے اندر نہ پانی ہے اور نہ ہی اس کا کلر چینج ہوا ہے بس آپ کو جب بھی اس کو سبزی میں یا پھر کسی بھی گریوی میں اس کو ڈالنا ہے تو آپ ایک چھوٹا سا پیس نکالیں اور اس کو ڈائریکٹ آپ جو ہے سبزی پہ ڈال دیں دھنیا نکال کے باہر مت رکھی گا کہ آپ پہلے سے نکال دیں اور بعد میں ڈالیں جب بھی آپ کو اس کو سبزی میں یا اپنی ڈش میں ڈالنا ہے اسی وقت آپ فریزر سے نکالیں تھوڑا سا دیں اور اپنی ڈش کے اوپر گانش کر لیجے اور یہ دو دن ہو گئے ہیں پودینہ بلکل پرفیکٹلی سوک چکا ہے اور دیکھیں بلکل کرسپی ہے پودینہ یہ تو اب یہ بلکل پرفیکٹ ہے اس کو آپ سٹور کر لیجے ایک بوٹل کے اندر اور اس کو آپ کاؤنٹر ٹوپے جہاں پہ مسالے وغیرہ رکھتے ہیں اس کو آپ وہاں رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو جو ہے اپنی گریویز میں یا پھر آپ لسی وغیرہ میں پودینہ ڈالتے ہیں کشمیری ریسیپیز میں پودینے کا پاوڈر ضرور ڈالتا ہے تو اس طریقے سے پودینے کو سٹور کرنے سے یہ نہ تو خراب ہوتا ہے نہ اس کا کلر خراب ہوتا ہے اور جب آپ دل چاہے مارکٹ میں پودینہ مل رہا ہو نہ مل رہا ہو آپ کے پاس پودینہ ہمیشہ رہے گا اس کو میں نے سٹور کر لیا ایک گلاس بوٹل میں اور اب یہ جب تک ختم نہیں ہوگا یہ تب تک خراب نہیں ہوگا دھنیا بھی اچھی سے پریزرور ہو گیا ہے اور یہ پودینہ بھی پریزرور ہو گیا ہے تو اگر آپ کو یہ میتھر طریقہ پسند آیا ہو تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا اور اس کو ویڈیو کو فیملی فرنس کا شیئر ضرور کیجے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجے گا تو ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا till then بناتے رہیے سائے کے مزیدار